ہائپوٹسس کی سٹیٹمنٹ ہمارا آج کا موضوع ہے ہم نے اس سے پہلے تین طرح کی ڈیفرنٹ فارمز میں ہائپوٹسس لکھے جا سکتے ہیں جس میں ڈیریکشنل تھا، نون ڈیریکشنل تھا، نل ہائپوٹسس تھا اب ان میں سے آپ نے کسی بھی فارم میں ہائپوٹسس لکھنا ہو اس ہائپوٹسس کی سٹیٹمنٹ لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سٹیٹمنٹ لکھنے سے یہاں ہماری مراد وہ لینگویج کا یا انگریزی یا اردو کا وہ رائٹ اپ ہے جس میں میں اس کی سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں سو تین باتیں جن کو اگر آپ دھیان میں رکھیں آپ کوئی بھی فارمیڈ یوز کریں ان تین باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کے ہائپوٹسس کی سٹیٹمنٹ پڑھنے والے کے لیے کلیریٹی اس میں آ جاتی ہے ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ کو کلیر اور کنسائز ہونا چاہیے اس سے ہماری کیا مراد ہے جی؟ دیکھئے یہ دو باتیں اپنی سٹیٹمنٹ میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غیر ضروری الفاظ کا استعمال یعنی ایسے تمام الفاظ جن کے لکھے بغیر بھی سٹیٹمنٹ وہی میننگ ادا کرے جو آپ چاہتے ہیں ان الفاظ کو اس میں شامل نہ کیجئے یہ روزان عموماً بلکل جو نوائس ریسرچز ہوتے ہیں ان میں یہ روزان پایا جاتا ہے یا سمجھ لیں کہ کسی طریقے سے ہم سے کنوے ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس کو کہ زبان میں نویلیٹی ہونی چاہیے جو اب لینگویج استعمال کریں نویلیٹی سے کتن یہ مراد نہیں ہے جی کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے ایک سے زیادہ مطلب نکلتے ہوں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے استعمال کوئے بغیر بھی آپ کی سٹیٹمنٹ وہی مطلب ادا کرتی ہو جو آپ چاہتے ہیں تو لہٰذا جب بھی آپ سٹیٹمنٹ کو لکھیں تو اس میں کلیریٹی لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ سٹیٹمنٹ لکھی دوبارہ کچھ دیر کے بعد پڑھ کے دیکھیں کہ کچھ الفاظ ایسے جن کو نکال دیا جائے اس کے باوجود اس کا مطلب نہیں بدلتا سٹیٹمنٹ کا تو ان الفاظ کو نکال دیجئے ایسے الفاظ جن کے عمومی طور پہ بہت سارے معنی نکلتے ہوں ان الفاظ کو آوائیڈ کریں جب آپ یہ خیال رکھیں گے تو آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کلیر اور کنسائز کہلائے گی بن جائے گی بلکہ دوسری بات جس کا دھیان رکھیں گے آپ وہ ہے کہ ہائپاظس یا تو کسی سیٹ آف ویریبلز کے درمیان ڈیفرنس دیکھنے کے لیے بنتا ہے یا ان کا ریلیشنشپ دیکھنے کے لیے بنتا ہے سٹیٹسٹکس میں کیونکہ ہم نے بعد میں ان ہائپاظس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سٹیٹسٹیکل میترز یوز کرنے ہیں سٹیٹسٹکس میں صرف دو طرح کے ہی انفرنسز ڈراؤ کرنے کے ٹیسٹ موجود ہیں یا ریلیشنشپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ یا تو ڈیفرنس پہ ہوگا مشتمل یا ریلیشنشپ پہ ہوگا سو آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ اپنے فینومنہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے استعمال کریں گے تاکہ کل کو ٹیسٹنگ کے وقت کلیریٹی ہو کہ یا وہ ریلیشنشپ دیکھنے کا ہیپاظس ہے یا ڈیفرنس دیکھنے کا ہیپاظس ہے سو یہ ایک ایمپورٹنٹ بات ہے یہ دونوں اکٹھے استعمال نہیں ہوں گے سو اپنے ٹائٹ اپ میں اس کو بھی شامل کرنا ہے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ جن بھی ویریبلز کا استعمال کر رہے ہیں ان ویریبلز کا میریبل ہونا بہت ضروری ہے بہت سارے ایسے ویریبلز بھی دنیا میں اگزسٹ کرتے ہیں جو دیکھنے میں بہت انٹریسٹنگ ہے لیکن ان کو میر نہیں کیا جا سکتا ناپنا مشکل ہوتا ہے ان کا اور ہم جب بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں صرف ہم وہ والے ویریبلز لکھ سکتے ہیں جن کو میر کرنے کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہو ڈیریکٹلی میر کرنے کا طریقہ یا انڈیریکٹلی میر کرنے کا طریقہ دونوں صورت میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں مثلا دیکھئے نا اگر میرا ویریبل ہے لیٹسے انٹیلیجنس تو انٹیلیجنس ڈیریکٹلی میر کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزوں میں کچھ ایسے سب کنسٹرکٹس میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے جو میریبل ہوں اور پھر میں ان کو میریر کر کے ان سے انفر کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس کتنی ہے ہم ویریبلز کو جب بھی اپنی سٹیٹمنٹس میں لکھیں تو اس سے لکھنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں ان کو میریر کر سکتا ہوں اور میریر کرنے کا طریقہ مجھے پتا ہے یہ تین باتیں اگر آپ انشور کر لے تو آپ کے ہائپاتسیس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے لوگوں کو پڑھنے میں سمجھ آنے لگتی ہے سلائیڈ پہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے اس ہائپاتسیس کو جو سامنے لکھا ہوا ہے اگر ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں تو دیکھیں یہ لو ایچیونگ ٹینٹھ کریڈ سٹوڈنٹس کی گفتگو ہے یعنی اس کا سبجکٹ جو ہیں وہ لوگ جن پہ ریسرچ کی جانی ہیں وہ دسویں کلاس کے لو ایچیور سٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھنا کیا ہے پریزنس اور ایپسنس آف ٹویل گریڈ منٹور یہ انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اس کا کہ اگر ٹویل گریڈ کے سٹوڈنٹس کو منٹور کرنے کے لیے ٹیوٹر اویلیبل ہو کیا ٹیوٹر اویلیبل نہ ہو تو ان دو صورتوں میں کیا فرق پڑتا ہے اور کس چیز پہ فرق پڑتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریابل یعنی جس پہ فرق پڑنا ہے اور وہ ڈیپینڈنٹ ویریابل کیا ہے ایپسنٹیزم میرڈ ایز ڈیز ایپسنٹ اور سٹیٹڈ پوزیٹیبلی ڈیز پریزنٹ یعنی کوئی سٹوڈنٹ کتنے دن کلاس سے ایپسنٹ رہا اس چیز کو جب میں میر کروں گا اور اس کی وجہ سے اس کی اچیومنٹ پہ فرق دیکھوں گا اور وہ فرق کونسی چیز کر رہی ہوگی وہ منٹور کونسی چیز کر رہا ہوگا جس منٹور کو ہم اس گروپ میں انٹریڈیوز کرائیں گے تو دیکھئے ایک انڈیپینڈنٹ ویریابل ہو گیا ایک ڈیپینڈنٹ ویریابل ہو گیا اور سبجکٹ ہو گئے یا اس کا پریمز ہو گیا جس کے اگینسٹ مجھے یہ سب میر کرنا ہے اور دیکھنا کیا ہے مجھے اس کیس میں اگر آپ دیکھیں ایفیکٹیونس دیکھنی ہے کائنڈ آف ڈیفرنس ہے یہ کہ مجھے فرق دیکھنا ہے کہ اگر منٹور الارٹ کر دیا جائے تو اس منٹور کے الارٹ ہونے سے لو اچیونگ ٹینٹھ کریڈ سٹوڈنٹ جو ہے ان کے اپسینٹیزم پہ فرق آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس طریقے سے یہ بالکل پرسائز گنے چنے الفاظ ہیں جن کی مدد سے یہ سٹیٹمنٹ بنائی گئی اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا لفظ اب دیکھئے اس میں نہیں ڈالا ہوا جس کا ہونا غیر ضروری ہو تو اس طریقے سے آپ پرسائز چھوٹی بالکل ٹو دی پوائنٹ فوکس سٹیٹمنٹ لکھ کے اس کے یہ انگریڈینٹس انشور کر لیں تو آپ کا ہائپوسیس جو ہے وہ بالکل لوگوں کو پڑھنے میں آسانی سے سمجھ آئے گا